اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف حیصل محمد آج پاکستان کے اندر جو سب سے اہم کیس وہ نیپ کے حوالے سے اترامیم تھی جو حکومتی اترامیم نے جو ایک لگایا ہے مقدمہ اس کے اوپر سماعت تھی اور وہ سماعت آپ کو بتا ہے اس سے قبل بھی ہوتی رہی اور لیکن آج اس سماعت کی سب سے اہم بات ہی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کو جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو آج باقیدہ اڈیال جیل سے بلائے گیا اور بلا کے ان سے باقیدہ ان سے سنا گیا ان کو سنا گیا آپ کو بتا ہوگا کہ اس سے قبل بھی ایک ایسا ہی مقدمہ یہی مقدمہ تھا جس میں خان صاحب کو بلائے گیا تھا بلانے کے بعد ان کو بلائیا اور ویڈیو لنک کے پر بلانے کے بعد ان کو کچھ بات کرنے کی کوئی ان کو اجازت نہیں تھی نہ کچھ ان کو کہنے کی اجازت دی حالانکہ ان سے وہ چاہتے تھے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو بات نہیں کرنے دی گئی صرف وہ ایک خانہ پوری تھی اور یہ جو پروگرام تھا شاید غالباً ایک کیتہ شدہ پروگرام تھا کہ یہ مقدمے کے دوران خان صاحب کو چونکہ فریق ہیں خان صاحب کو بلائے جائے گا اور ان کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا لیکن پیش کرنے کے بعد ان کو جو ہے لام بندی کے ذریعے اس مقدمے کو چلائے جائے گا لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ حالی کے اندر ابھی جیسے کہ برطانیہ کے سفارت خانے کی طرف سے پاکستان کی جو عدالتی معاملات ہیں خاص طور پر جو آپ کو پتا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایک تھا یہ معاملہ جس میں بلے کے نشان کا معاملہ تھا اس میں برطانیہ سے ایک بڑی زبردست ایک آپ کو پتا ہے کہ تحفوظات ظاہر کیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کو بھی کہنا پڑا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی جاری ہے بنیادی طور پر تو وزارت خارجہ نے کچھ بھی کہا ہو لیکن بات ان کی طرف سے حقیقت تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی کام آدمی نہیں ہے مطلب ایک ایک عام مطلب کوئی جسے کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی مطلب پورا انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ پاکستان کا ایک سابقہ وزیراعظم ہے اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے مقدمے کو دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ساری دنیا میں اس کو منیٹر کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ جو کچھ زیادتیں پھر پاکستان میں پی ٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جو ان کے بہانی کے ساتھ مقدمات میں کیا جا رہا ہے تو حالی میں آپ کو بتایا کہ دو دن پہلے وہ روس کی طرف سے بیان آیا تو اس بیان کے وجہ سے درقی کا جوہنا بنیادی طور پر عدلیہ کے اوپر بڑا دباؤ تھا اور حکومت پر بھی بڑا دباؤ تھا حکومت ویسے اس وقت تو مسلط عدلیہ کے اوپر ہے اور چڑھ دوڑی بھی اس وقت عدلیہ کے اوپر حکومت اور جو بھی نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں انہوں نے تو پورا پورا دباؤ رکھا ہوا ہے عدلیہ کے اوپر لیکن بارال عدلیہ کوشش کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اس دباؤ سے نکلنے کی اور اس کے اندر جو ہے یہ جو باہر سے جو باتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ روس کی طرف سے جو بیان آیا اس طرح ورطانی کی طرف سے جو بیان آیا تو ان بیانات نے بھی مزید ججوں کو جنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے معاملات کو درست لے کر چلیں تو آج اسی کے تحت جو ہے مطلب یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں اب خالی ان کو مطلب لام بندی نہیں کی جائے گی ان کو باقعدہ سنا جائے گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جسٹس اثر منیلا نے تو بلکہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ ان کو لائیو دکھائے جائے خیر بہرحال یہ اتنی تمہید پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بتاؤں میں آپ کو کہ وجوہات کیا تھی لیکن جو سب سے اچھی بڑی بات ہے اس کی خان صاحب نے جو آج دلائل یہ بڑے دلائل اچھے تھے اور اس میں انہوں نے ٹو تی پوائنٹ بات کی ہے انہیں سب سے پہلے تو جب ان سے یہ پوچھا گیا خان صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نیب کے حوالے سے آپ نے اپنے دور کے اندر مطلب کیوں نہیں کیا سارا کام آپ ظاہر سی بات کر سکتے تھے جب آپ کو اعتراض سے آپ نے شیلنج کیا بہت آپ گورنمنٹ میں تھے بہت ویلڈ سوال تھا تو خان جو تھی اس وقت بھی ہمارے ماتاہیت نہیں تھی اس وقت بھی ٹھرڈ امپائر کے ماتاہیت تھی اور آج بھی انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے ٹھرڈ امپائر کے ماتاہیت ہے یعنی کھل کر رہا انہوں نے بات کی بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی اور بڑا مطلب مطلب اچھا جواب دیا پھر کہیں سے کسی منصف نے کسی منصف نے یہ سوال کیا میں بھی خاص طور پر نام نہیں لیا ججوں کا تو کسی نے سوال کیا کہ جناب مطلب ان کے ان کے موں میں یہ زوال نالش چاہ رہے تھے وہ کہ جو حکومت کی طرف سے جو مقدمہ آیا اس کو کہیں نہ کہیں کوئی لچٹی میسی مل جائے اور یہ کہا گیا کہ جناب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے مطلب پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی کیونکہ پارلیمنٹ کی طرف ترمیم ہی تھی اور دنیا اندی کے پارلیمنٹ سپر ہوتی ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ شاید خان صاحب کی طرف سے ہی جواب آئے کہا کہ خان صاحب کھائیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے پر پارلیمنٹ کر سکتی ہے لیکن خان صاحب نے اتنا کلاس کچھا آپ دیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے لیکن فارم فورٹی سیون والے جو ہے نا وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آہ ترمیم کرے یہ اتنی بڑا اتنا ویلڈ اور اتنا مدلل جواب کا مختصہ تھا کہ ایک دم ان کو بھی پوچھنے والے کو بھی جھٹکا لگا اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب آپ جو ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں زیر سماعت کیس کی طرف نہ جائے انہوں نے کہا میں زیر سماعت کیس کی طرف نہیں جا رہا میں نے ایک آپ کا جو اسپیسیفک کوئسٹن تھا اس کا اسپیسیفک آپ کو میں نے جواب دیا ہے بڑا اچھا جواب تھا اور میں نے وہاں نوٹ کیا آپ جو بتایا کسی نے وہاں کے امران خان کے سوال کے اوپر ایک دو جج جو ہے نا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے یعنی انہوں نے خاموشی سے داد دی کہ بڑا زبردست سوال جو ہے انہوں نے خان صاحب نے اس کا جواب دیا اچھا دوسرا ایک بات یہ تھی کہ خان صاحب یہ بات ہی پوچھئی کہ آپ ہی بتائیں کہ نیب جو ہے آپ نیب کے اوپر مطلب اعتبار کرتے ہیں تو خان صاحب نے وہاں بھی بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جناب نیب کے اوپر جو کچھ پانچ دنوں میں انہوں نے میرے ساتھ کی ہے تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ میں اب کیسے ان کے پر اعتماد کروں گا تو اسی طرح اور دو چار بڑے سوالات تھے یہ بڑے اہم دو تین سوال تھی میں نے کہا جو خان صاحب کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن خان صاحب نے بڑا ستھرا اور بڑا بہترین انہوں نے یعنی خان صاحب نے جواب دیا اور بلکہ ایک جگہ تو خان صاحب نے کچھ ایسی بات کی کہ جس کے اوپر ایک جج یہ کہنے لگے کہ جناب آپ نے تو ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے یعنی ہمیں خوف آ گیا ہے یعنی خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں جو تلائل دیئے ہیں وہ آپ سن لیے گا ٹی وی پہ وی لاغ مختصر ہوتا ہے تو میں ذرا اس کی میں صرف چیدہ چیدہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے مطلب عدالت کو ایک دفعہ جو ہے نا لاجواب کر دیا تھا عدالت کے اندر اور ایک جج یہ کہنے پر جیسے میں نے کہا کہ دو جج مسکرائے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اور ایک جج نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ نے تو ہمیں خوف زدہ کر دیا آپ کی باتیں تو ہمیں خوف زدہ کر رہی ہیں اس تمام صورتحال کے اندر جو میری ایک ایک چھوٹی موٹی اور جو ہمارے جو ذرائع ہیں جو ہم سے بینے رابطہ تو کرتا رہتا ہوں تو ان سے یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے مقدمہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک دفعہ حکومت کیوں اس مقدمے سے ذرا زک پہنچ سکتی ہے لیکن چونکہ یہ معاملے اس کے اس معاملے کے اندر پیش ہے نہ صرف حکومت تو ہے لیکن حکومت کے پیشے کوئی اور بھی ہیں اور چیف جسٹس کا آپ کو پتا ہے کہ رجحان کس طرف ہے اور اس تمام مقدمے کے اوپر جو ہے نیب کے مقدمے میں ایک اور جو دوسرا مقدمہ چل رہا ہے برابر میں وہ چل رہا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں ریفرنس کے حوالے سے وہ جو فارم فورٹی سیون ہلکا فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے ساتھ جو چل رہا ہے جس میں فارم فورٹی فورٹی سیون کا جو فڈا اٹھکا ہوا اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ دو اہم بڑے ہیں تو اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اب جو آپ خبر دی رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا یہ فیصلہ محفوظ اس لیے کیا یہ ایک دو دن رکھا جائے گا فیصلہ اگر آپ میرا تذجیہ پوچھتے ہیں میری ایکسپرٹیز اگر سمجھتے ہیں تو یہ اس کیس کے اندر جو عمران خان کے اج دلائل ہوئے ہیں اس دلائل کے اندر یہ فیصلہ جو نا نیب ترامیم کا جو حکومت کی ترمیم میں اس کو اڑا دینا چاہیے خان صاحب کے حق میں یہ مطلب جو پی ٹی کے حق میں یہ فیصلہ جاتا ہے لیکن اس کو ہولڈ کیا گیا اس کو ہولڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ایک دوسرا مقدمہ چل رہا ہے وہ مقدمہ بھی بڑا حیم ہے وہاں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو یہ فورٹی سیون فورٹی فائیف کے حوالے سے تو وہ بلکل کنفرم تھے لیکن فارم فورٹی سیون جالی بنا کر اور ان لوگوں کو جتائے گیا ہے اب سوال ہی بتاتا ہے کہ فورٹی سیون فورٹی ایٹھ ہلکے کے اگر یہ کھل جاتے ہیں الیکشن ٹریبنل کے کہنے کے اوپر تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مسلمیلی نواز کو تو لگے گا بڑا زورد ہے جھٹکا نہ صرف مسلمیلی نواز کو شٹکا لگے گا بلکہ ان کے لانے والوں کو بھی شٹکا لگے گا اور سارا الیکشن ہی میں بتا ہوں آپ کو ختم ہو جائے گا یہ حقیقت میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ فورٹی سیون کا جو فورٹی فائیف کا جو پھڑا ہے نا یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے اس کے نمبر بہت زیادہ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی نمبری ہے اس کے اوپر اور کتنی جو ہے اس کے اوپر مطلب انہوں نے خفلہ کیا سیٹوں کے اندر تو اس لیے وہ راجہ سکندر سلطان نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے ٹریبنل سے مقدمہ واپس لیا ٹریبنل سے مقدمہ لے کے انہوں نے کھا ہے کہ الیکشن کمیشن چونکہ خود مختار ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو مطلب اعتراض ہے تو لہٰذا ہم اپنے ججز لاکے نہ ہم اس کو خود چلائیں گے یعنی انہوں نے الیکشن ٹریبنل کو وہ کر دیا کہتا ہے ریجیکٹ کر دیا اب کیا الیکشن ٹریبنل کو ریجیکٹ کرنا اس طرح الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ایکجیکٹی بلکل نہیں ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں قائن کی تلافرزی ہے یہ بھی آئین کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر وہ قومی ہو یا صوبائی ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہاں پر جو کوئی بے ذابطی ہوتی ہے اس کے باوجود اگر کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نوٹیفیکشن غلط جاری ہوا ہے تو وہ اس نوٹیفیکشن کو ہر صورت میں الیکشن ٹریبینل کے اندر چیلنج کرے گا اور الیکشن ٹریبینل کا جو فیصلہ ہوگا کس کا الیکشن ٹریبینل کا الیکشن کمیشن کا نہیں الیکشن کمیشن تو نوٹیفیکشن دے دیا یہاں سمجھنے کی بات ہے الیکشن ٹریبینل کا پھر جو فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا اور اسی پسمندر کے اندر اس نوٹیفیکشن کی کی یا برقرار رہے گا یا وہ یہ منسوخ ہو جائے گا اب یہاں بھی جو الیکشن ٹریبینل ہے جھانگیری صاحب نے تو کمال کیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں فورٹی فائیب اور فورٹی سیون دونوں فارم اوریجنل لائکے دیں اب اگر اوریجنل لائکے دیتے ہیں تو زراجہ سیکندر سلطان تو پستے ہیں اور ساتھ میں سارے مسلم لیگ نواز بھی جاتی ہے تو لہٰذا انہوں نے ان کا بائی کارٹ کیا اچھا اب دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک بات جھانگیری یہ بھی کہہ دی تھی کہ جب آپ فارم لے کے آئیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس کا باقیادہ فرانسک کرائیں گے تو اب اگر یہ تو پھر فس گیا ہے تو مسلم لیگ نواز بھی فس گئی تو لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز کو اور کیا کہتے ہیں جو نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں ان کے کیے ہوئے فیصلے کو لسٹیمیسی دینے کی خاطر کیا کیا ہے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا طور پر ایک نجی ججوں کا ایک ٹریبنل بنانے کی کوشش کی ہے تو وہاں بھی آج جو ہے کیس چلا ہے اور اس کیس کے اندر جو ہے کچھ معاملات چلے ہیں اس کے اندر بڑی زبردست طریق سے بات چیت ہوئی ہے اور کہا بھی وہاں پہ آج بھی عمران خان کے وکلہ نے کہ آپ جو کچھ کریں جیسے میں آپ کوتا ہے کہ آپ تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ دوبارہ آئین کو توڑ رہے ہیں اور وہ تو آئین تو پاکستان میں ٹوٹا رہا ہے ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجو وہ راہل گاندی جو اپنا پاک اپنا انڈیا کا آئین دکھا رہا ہے اور وہ کھڑوں کے سب کے سامنے گئے رہا پاکستان نے ٹوٹا بھی دکھا ہے ان نے کہا کہ اصل میں یہ آئین ہے ہم آئین کی خاطر لڑے ہیں ہماری لیے آئین مقدس ہے اور اسی آئین کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم نے ہمیں فقر ہے کہ ہم نے آئین کی حفاظت کی لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے آئین کو توڑنا تو کیا آئین پتہ ہی نہیں آئین کے کتنی کتنی کرچیاں ہوئی ہیں آج تک کسی کوئی پتا کہ پاکستان میں آئین کا ہائل ہوا کیا ہے یہ تو میں آپ کو پہلی بتا چکھوں گا اصل آئین جو ہے نینٹین سیونٹی تھری کا وہ اپنی اصل پوزیشن میں ہے ہی نہیں الخصہ مفضر جو یہاں بات کہنے کی تھی بات یہ ہوئی کہ یہاں پھر جو ہے پھر آج یہ مسئلہ ہوا ہے اور اس کی سماعت اب الیکشن کا جو کم چل رہا ہے ٹریبینل کا اور الیکشن کمیشن کا معاملہ اس کی سماعت کل جو ہے کل کے اوپر چلی گئی کیونکہ آج خان صاحب کی نے آج یہاں جو ان کے وقلہ نے جو دلائل دیئے وہ بھی بڑی زبردست ہیں اس لیے اس مقدمے کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی اوک کیا گیا ہے اب ان دونوں پیریلر کو دیکھیں گے کہ ایک کے اندر یہ دیں گے امران میں اب بڑی خبر دے رہا ہوں ایک مقدمے میں ملے گا امران خان کو ریلیف اور ایک مقدمے ملے گا امران خان کو ریلیف اور ایک مقدمے ملے گا ان کو ریلیف اب یہ فیصلہ کدر سے ہوگا کہ کہاں کرنا ہے اگرچہ یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ جسٹس جھانگیری والے اور اگر یہاں پہ اگر معاملہ کر زیادہ بگڑا اور اگر کہیں ہائی کورٹ سے جو جسٹس جھانگیری کا جو انہوں نے جسٹر ٹریبینل کو نظرانداز کیا ہے اگر یہاں سے امران خان کے وقلہ یا کوئی اور یا دو ایک اور مزید جماعتیں اگر مثال طور پر یا کوئی بھی اگر جو ہے اب میں تو پاکستان سے باہر ہوں مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ ڈائریکٹ جا کے اس مسئلے کے وقلہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اگر چلی جاتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی اگر اس مسئلے کو اٹھا لیتی ہے تو پھر یہ میں آپ سمجھ لوں کہ پھر یہ معاملہ جنر الیکشن کمیشن کا اٹھ جائے گا کیونکہ آج الیکشن کمیشنر نے راجہ سکندر سلطان کی جو الفاظ ہے نا وہ بھی توہین عدالت کی زمرے میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہماری تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہمیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم تو ایک غیر جانب دار ادارہ ہے سپریم کورٹ ہمیں مطلب منشی نہ بناے ڈاخانہ جیسے نہیں ڈاخانہ ادار سے پیغامر سانی کرتے کہتا ہم منشی نہیں بنیں گے ہم منشی نہیں بن سکتے تو اس قسم کے بھی کچھ رمارکس دیکھنے میں آئے وہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر یہاں پہ جیسے اب ایک اور دو اداروں کے درمیان ہو سکتا ہے یہاں بھی ٹکراہ پیدا ہو جائے تو یہ ایک بڑی مطلب کسی ایک صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے لیکن پسے پڑھتا جو ہے ایک یہ سارے معاملات جو چلے ہیں اس کی پیچھے حکومت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ تھا ہم عمران کو موقع نہیں دیں گے یا آج جس طرح عمران خان صاحب پیش ہو گئے ہیں جس طرح کل اس دن پیچھے مرتا ہے عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تو ایسی بھگا دیا بگڑ سنو بڑے خوش سے نون لگ والے انہوں نے کہا جی وہ مجرم ہے اس کو تو سن دینی چاہیے وہ تو سارا ملک دشمنہ فلانا فلانا لیکن جیسے وہ معاملات آئے دبا ہوئے کائیہ پلٹی تو آج جو ہیں بہت زیادہ مسلم لیگ نواز کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ خان صاحب کو سنا گیا اور نہ صرف سنا گیا بلکہ ان کے دلائل بھی سنے گیا اور باقیقت ان کا ان کے دلائل کو مقدمے کا حصہ بنا گیا اور آج پھر جو ہے سماعت کو فیصلہ محفوظ کیا گیا اس پر بہت لوگ پریشان ہیں اور ویسے بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک دو دن پہلے بھی کہیں نظر نے آنے گیلی قوتوں کے ساتھ ان کا کچھ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے کہ جناب یہ مسطح دے گیا ہم سے تو بہت کچھ کہا گیا تھا تو جواب میں پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے بھی ہم سے بہت کچھ کہا تھا آپ نے کہا تھا جب ہم اتریں گے تو ہم سب کچھ سمال لیں گے تو کھا کھا آپ نے ہی سمالا یہ تو ہمیں مسئبت گلے پڑتی جا رہی ہے آپ تو کور کر ہی نہیں سکے آپ یہ بات میں نے آپ کو پچھلی بھی لوگ میں بھی یہ بات ہوئی ہے جو نظر نے آلی والی مخلوقات ہیں ان کے دوران اور نواز شیف کی دوران یہ بات ہوئی ہے کہ وہ نواز شیف تو اس لیے تو خاموش بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آپ ہم سے شکوہ نہ کریں ہم نے تو آپ کا بہت کام کر دیا ہم نے ایک ہی پھٹکے کے اندر آپ کے سارے کیس ختم کر دی عمران حان تو کیس ختم کھرا کرا کے پیش ہیں بھگت بھگت کیونکہ بھگت مر گیا ہم نے تو ایک ہی جھٹکے میں آپ کے ایک ختم کرا دیئے لیکن آپ نے جو کہا تھا کہ جب ہم اتریں گے لاہور تو آپ دیکھی گا پورا پاکستان پورا پنجاب جو ہمارے پیشے کھڑا ہوگا اور بندہ کوئی نہیں ملے گا عمران حان کے پیشے کھڑا ہونے والے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ تو آپ کے ساتھ تو آپ تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن مفسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم آپ کی بیساکیاں بن رہے ہیں فارم فورٹی فائی ساری چیزیں ہمیں گلے ہماری گلے پڑتی جا رہی ہیں تو لہٰذا اب ہمیں جو ہیں اپنے حوالے سے کام کرنے دیں یہ بڑی اہم صورتحال ہے اس وقت پسے پڑتا چل رہی ہے تو اس صورتحال کے اندر دیکھیں اگر یہ معاملہ کدھر جاتا ہے اب یہ معاملہ جو ہے نواز شریف کا نہیں ہے اب یہ نظر نہ آنے والی قوتوں کے درمیان اور براہ راز جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے عمران خان کے درمیان اور جو پاکستان کے اندر جو قوتیں جو یہاں پہ کیدار دا کرتی ان کے درمیان اب یہ میچ پڑھاوا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کہاں تک جاتا ہے اگلا ہفتہ جو ہے سوالے سے انتہائی اہم ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی